جب جنرل محمد زیاء الحق صاحب سابق صدر پاکستان ان کے دور میں سیرت کانفرنس کا انعقاد تھا اور ساتھ ہی اس سے پہلے انہوں نے مشاہد و علماء کانفرنس کا اتمام بھی اسلام آباد میں کیا ہوا تھا حضور سیدنا شیخ و اسلام غریب نواز ردی اللہ عنہ کی ذات با برکات رہے اس سیشن کی صدارت فرمانی تھی نماز فجر اسلام آباد میں ایک پیر بھائی کے ہاں آپ نے جا کر قیام فرمایا تھا ادا فرمائی گئی صبح نو بجے جنرل صاحب سے براہ راست آپ کی ون ٹو ون ملاقات تھی چنانچہ آپ کے خدام میں عرض کی حضور کرم فرمائے تائین نزدیک آ رہا ہے اور صدر پاکستان سے نو بجے ملاقات کا وقت تہے ہیں حضور لباس تبدیل فرمانے حضور سیدنا شیخ و اسلام غریب نواز پیر سیان لگی پال نے اشارت فرمایا لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کپڑے بالکل مناسب اور درست ہیں لیکن جب بار بار اسرار کیا گیا تو حضور پیر سیان لگی پال غریب نواز نے سیدنا شیخ و اسلام غریب نواز نے خدام کو اشارت فرمایا کہ بتاؤ آج فجر کی نواز میں نے کس لباس کے اندر ادا کی ہے حضور یہی لباس جو زیب تن فرمایا ہوا ہے فرمایا میرا رب کریم میرا محبوب حقیقی ہے مطلوب حقیقی مقصود حقیقی اور میری نظر میں موجود حقیقی ہے اور میرا محبوب حقیقی احکم الحاکمین ہے میں جس لباس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کیا جنرل زیاء الحق صدر پاکستان وہ اللہ سے بڑا حاکم ہے کہ اس کے لئے خصوصی پروٹوکول کا اتمام کروں اور سپیشل لباس میں جس لباس میں اپنے رب کی بارگاہ میں گیا ہوں اسی لباس میں میں صدر پاکستان سے ملاقات کروں گا میرے دوستوں بے شمار اس طرح کے مراحل اور معاملات ہیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور پیر سیان لڑی پان غریب نواز کی مقدس تعلیم ہے کہ ہمارے جتنے بھی امور و معاملات ہمارے پیر بھائی ہیں ہماری پیر بہنیں ہیں اپنی زندگی کا ہر ہر معاملہ ہونا چاہیے تو وہ صرف اور صرف رب کریم کی رضا کے لئے اور رب تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی جب تک محبوب کریم کی محبت اور عشق حاصل نہ ہو جائے